سب کے سامنے آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں ہمائیمہ ملک نے محسن عباس حیدر سے کس طرح معافی مانگے مکمل ویڈو دکھائیں گے آج کس ویڈو میں ویڈو کا این تک دیکھئے ویڈو کو لائے کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر تاکہ آپ لوگ تک ہمارے ہر آنے والے ویڈیو بہ آسانی پہن سکیں میں نے اگر کبھی زندگی میں آپ کے لئے کچھ ایسا کہا ہو تو میں اس کے لئے آن سکرین بولنا چاہتی ہوں کہ وقت بدلتا ہے لوگ بدلتے ہیں اور انداز بیاء بدل جاتے ہیں میں سب کے سامنے آپ سے معذرت کرتی ہوں یہ الفاظ ہے اداکارہ ہمائیمہ ملک کے جنہوں نے گزشتہ جب پبلک ڈیمانڈ نائمی شو میں شرکت کی جس کی مزبانوں میں محسن عباس حیدر بھی شاملتے ہیں ہمائیمہ نے شو کے احتیاط پر محسن کی جانب سے محسن عباس حیدر بھی شاملتے ہیں میں نے شکلیل صاحب آپ کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ فیز کی آپ کو مجھے بہت اچھا لگا اور تم تو بہت یاد ہوں اور تم بھی تو میں نے اگر کبھی زندگی میں آپ کے لئے کچھ ایسا کہا ہو تو میں اس کی آن سکرین بولنا چاہتی ہوں کہ وقت بدلتا ہے لوگ بدلتے ہیں انداز بیان بھی بدل جاتے ہیں اوہ مائی گوٹ کیا بول دیا بلکہ آپ تکریف لائیے آپ کا شکریہ کہ آپ اس شو پر آئیں اور چار چانل لگائیں اور یہ بلکل لفاظی نہیں ہے بلکل افثانوی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں ہم ایکشلی بڑے خوش رہے کہ آپ تکریف لائیں اگرچہ آدھاکارا ہمائیما ملک نے کسی کا واقعی کا حوالہ تو نہیں دیا لیکن سوشل میڈیو صرف ان کا خیال ہے کہ ہمائیما چند برس پہلے کی جانے والی ان پوسٹوں پر معافی کی طلبگار ہے جب محسن عباس حیدر پر ان کی سابقہ بیوی کی جانب سے تشدد کے الزامات لگائے گئے تھے ہمائیما نے اپنے ٹوٹس میں لکھاتا کہ آپ اپنی بیوی کو روزانہ مارتے ہیں اور تشدد کرتے جبکہ وہ حاملہ تھی ہم نے تصاویر دیکھی ہے اور ان کا درد محسوس کیا تھا اور آپ آپ سریعام کہہ رہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں شرم آنی چاہیے محسن ہمائیما ملک نے یہ بھی ٹوٹس کیا تھا کہ اس بات کی وہ گواہ ہے جب ان کی بہن دعا ملکوں نے فون کر کے بتاتی تھی کہ پاتمہ سوہل کی بات سننا ان کے لئے کتنے تکلیف دیتا اور اس کی تکلیف کو جن سال ہو چکے کاش پاتمہ پہلے اپنے لئے آواز بلند کرتی جو اب کر رہی ہیں میرے خیال میں ہمائیما ملک انہی ٹوٹس کی اور انہی باتوں کی معافی مانگ رہی تھی محسن آباس حیدر سے کہ محسن آباس حیدر پر تمام لگائے گئے الزامات غلط ثابت ہوئے اس لئے تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی پرسنل معاملات میں انٹیفیر نہیں کرنا چاہیے کیا پتا جو ہم جس طرح دیکھ رہے ہو سب ویسا نہ ہوں آپ لوگ کا کیا خیال ہے آپ لوگ کومنٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیکس میڈے کے ساتھ پر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگوان